حضرتِ عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جب جب اللہ اے ہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی کہتے ہیں ہمارے سپاہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے سیف اللہ خالد بن ولید سپاہ سالار تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا عملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مضاہمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج باچکے نہیں جائیں گے کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا یہ تاریخِ اسلام ان کو سارے مسالک پڑھتے کہا حضرتِ خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے آج کیا ہوا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گار رہ گئی ہے میری کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا تلوار سے کیا مطلب ہوا تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے تین بال مبارک سیئے ہوئے ہیں تین موہ مبارک امت غور کرے اس بات پر تین موہ مبارک ٹوپی کے اندر سیئے ہوئے فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں مجھ سے بادر بادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں پر جب میں حضور کے موہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے یہ نظریہ دیکھو عقیدہ دیکھو تبرک ہی کوئی نہیں برکت ہی کوئی نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی ایک طرف تو آو نا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے سیابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا قربان جائیں حضرت ابو عبادہ بن جرہہ کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چاڑ گئیں یا تو یہاں سویا ہوا ہے اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبادہ بن جرہہ کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہی میں نے لشکر تیار کیے گھوڑے دھڑائے مدد کے لیے نکلے جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ سر پٹ گھوڑا دھڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے کہتے ہیں ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا کہتے ہیں میں نے دو سپاہی دھڑائے میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نہ تو اس نے کہا پیچھے اٹھ جاؤ قریب نہ آنا کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے کہتے ہیں لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں میں ان کی اہلیہ ہوں تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں کہتے ہیں لگے وہ موہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے وہ ٹوپی بھول گئے تھے سارے راز نہیں جانتے میں بیوی ہوں میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے وہ ٹوپی بھول گیا ہے مسئلہ بن گیا ہوگا ٹوپی پہ نظر پڑیا تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں حضرت ابوبادہ بن جرہاں کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن ہم دے دیں گے کہنے لگے نہیں ہمیں پتہ ہے اس کا عدب کس طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے عدب اوہ یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں اگر تُو حضور کے تبرک سے عشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا اقبال کہنے لگے اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولہ بیس اگر تُو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو عبول آپ کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں میرے مصطفیٰ کریل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں عدب کا نہیں پتہ میں ہی جاؤں گی کہا چلو کہتی ہیں وہ دھوڑی گئی حضرت خالق بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑھی تو کافروں کی فوج تنیوبی تھی وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دھڑا آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ اکیلہ جوان سفرے کٹتا آ رہا ہے ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چاڑا آئی تھی اکیلہ جوان کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالق بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے اکیلے نے سب کھول دی تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالق مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہ میرے پاس ہے تو اس لئے یہ صفے کاٹ دی جا رہی ہوں پر نہ مجھے تو چھوڑی بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے ٹوپی آج میرے پاس ہے یہ ہے عرد جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے یہ میرے معبوب پاک کے تبرلک کی برکت ہے حضرت خالق بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آگئی ہے ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آگئی ہے حضرت خالق بن ولید نے ٹوپی پہنی اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جنرہ بھی آگئے کہنے لگے تگڑے رہنا پہنچ گئے ہیں حضرت خالق بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے ہیں اب حضور کے موہ مبارک ہے اوہ بھائیو یہ تبرلک حضور جہاں رکے سعی بخاری سعی بخاری سعی بخاری اب اللہ میرے ذمہ تو تو مصد نبی کے دیوار نہیں نا چومنے دیتا تو تو حضرت علیمہ کے گھر کا بوسانی نا لینے دیتا سعی بخاری حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ کے مفتی جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجلون سالحون یہ نیک آدمی ہے وہ جب جاتے تھے نا بیعت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے سارا بیعت اللہ حرم نہیں لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے حضور نے جہاں نماز پڑھی بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تب ہی تو مصطفیٰ سے ہوگا لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں قرآن مجید کی نایات کا کیا ترجمہ حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ ہیں بخاری مسلم ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا چاندی کی ڈی بیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت امی سلمہ کے پاس لایا جاتا وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ پیالے میں پانی آتا تو وہ مو مبارک کو پیالے میں ذرہ بھگو دیتی کہتی لو پیلو اللہ شفاہ اطا کر دے گا لا علاج حضرت انس بن مالک دس سال حضور کی نوکری کی لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے دس سال نوکری کی نبی پاک جو کمایا ہے بند کر انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بینانی کو بلایا آپ کے شاگیر تھے کہنے لگے جب اقصہ کھول کے لا کھول کے لایا تو ایک ڈی بیا نکلی ورمائے اسے بھی کھول جب اسے بھی کھولا ایک موہ مبارک نکلا کل زندگی کی کمائی نبی پاک کا اقبال مبارک کہا اس کا کیا کرنا ہے فرمانے لگے جب مر جاؤنا غسل دے کے تو میری موہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا حضور اس کا کیا فائدہ پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے پہلا لفظ کہنے کے لیے موہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا موہ مبارک ہوگا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا اور میرے عالی حضرت مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے